جی ہم کچھ دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہوئے تھے اور امار سے ہم یہ بات جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو اوور سیز کشمیری ڈائس فورہ ہے اس کی پولٹیکل سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے مسئلہ کشمیر کو اجابر کرنے کے لیے تو امار آپ مجھے سن سکتے ہیں مجھے بتائیے کہ اوور سیز کشمیری جو ڈائس فورہ ہے یہیں سے بات کو دوبارہ شروع کیا دیتے ہیں کہ کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے ان کی حکمت عملی کیسے بنائیے اور ہم ہماری جو ایمبیسیز پاکستانی وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں یا وہ کوئی کردار ادا کر ہی نہیں سکتی کیا سچویشن آپ کو نظر آتی ہے اس کی طرح پہ ایک گلوبل مومنٹ کا بلکل آغاز ہو سکتا ہے وہ بلکل ڈیویلپ کی جا سکتی ہے اس میں مزید خود کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہمارے کشمیری بھائی دوست بہنے ہیں وہ مختلف میڈیمز مختلف فورہ جو آویلیبل ہیں اپنے پروٹیس کو اپنے ریزسٹنس کو پوائنٹ اف یو کو پوٹ اکراس کرنے کے لیے ان سب کا استعمال کرنا ہوگا ہماری جو ایمبیسیز ہیں ان کو یقیناً ان کا رول بڑا انسٹرومنٹل ہے آرگنائز کرنے میں اور لیڈرشپ پروائیڈ کرنے میں وہ کمیونٹی میں وہ لنکیجز اسٹیبلش کرتے ہیں کیا اب تک جو انہوں نے کیا وہ کافی ہے کیا کشمیر سیل کر دینا وہ کافی ہے ہرگز نہیں کیا یہ معاملہ جو ہے صرف بیوروکرات نے حل کرنا ہے یا اس کو ڈیویلپ کرنا ہے اور اس کو گلوبل موومنٹ میں اس کو تبیل کرنا ہے قطع نہیں اس میں اکیڈیمکس اس میں انٹیلیجنشیا اس میں آپ کے لیڈرز کمیونٹی لیڈرز سب کو شامل ہونا پڑے گا اور جب تک آپ کی بیوروکرسی اس کو مونوپلائز کر کے رکھے گی اس موومنٹ کی جو گروت ہے وہ اسی طرح فرسٹریٹ ہوتی رہے گی اچھا ایک آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے پرائیم منسٹر جب امریکہ آتے ہیں یا دنیا بر کے جتنے بھی سربراہ مملکت آتے ہیں تو ان کے پاس بہت ساری لابنگ کمپنی ہوتی ہیں کمپنیز ہوتی ہیں ہائر کی ہوئی ہوتی ہیں جنہوں نے پہلے سے ہی ایک لابنگ کا جال بچھایا ہوتا ہے لوگوں انٹرس گروپ کیسے کرنے ان کو قریب لے کے آنا ہے سٹیک ہولڈرز کون کون سے ہونے چاہیے پاکستان کی خارجہ پولیسی کشمیر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی مچور ہے جتنی انڈین خارجہ پولیسی کشمیر کے ایشو کو لے کے یا دیگر ایشوز کو لے کے مچور لی انٹرنیشنل میڈیا کو یا سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے کام کرتی ہے صدا صاحب اس میں دیکھرن پولیسی کی بڑی کوتائیاں ایک پورا تھیسز لکھا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ سملا اکورڈ اس کی بائی لیٹرل ٹاکس کی کلاوز کو انوک کرنے کے لیے وہ بھی پولیٹیکل ویل کے بغیر تو ہماری فورن پولیسی کی بڑی کرمنل نیگلیجنس ہے ہماری فورن پولیسی نے رسپونڈ کیا ہے ابھی بھی ہم تیار نہیں تھے حالانکہ ہم نے موڈی کی الیکشن کیمپین دیکھی اور اچانک نائٹ میر سے ہم جا گئے ہیں جب ہم نے ایک دن یہ اچانک سنا کہ تیاریاں ہو رہی ہیں کسی بڑے آپریشن کی اور دراصل وہ 370 کو ریوک کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں یہ بڑا ایک بڑا ایک افسوسناک عمل ہے وہ لوگ جو اسوسیٹ کر سکتے ہیں جو کنیکٹ کر سکتے ہیں کلچرلی ریلیجیسلی اور انسانیت کے بنا پر جو کشمیر میں ہو رہا ہے ویلی میں ہو رہا ہے جو جمعو میں ہو رہا ہے ان کے ساتھ تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا جی صرف موفا میں منسٹری اف فورن افیرز میں کشمیر سیل بنا دینے سے آپ کی کوئی افیکٹیو فورن پالیسی کا فیلحال آپ نے کوئی ثبوت نہیں دیا یہ بڑی ڈسکشن شروع ہوئی عمران خان کی سپیچ کے بعد وہ کہ سپیچ بہت اچھی تھی اس کے کنٹنٹ بہت اچھے تھے مگر انڈین میڈیا نے اس کے بعد ایک بہتر پروپیگنڈا یہ کیا کہ عمران خان نے انٹرنیشنل دنیا کو پوری دنیا کو ایک جگہ پہ جمع کر کے تھرٹ کیا ہے کہ ہم نیوکلئر وار کبھی بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں جو کہ ام مچور قسم کی سپیچ کا حصہ تھا مگر ساتھ میں اس کے بعد کشمیریوں کا جو نیو یارک میں بڑا مظاہرہ ہوا اس میں ایک بھی نون پولیفریشن کے جو گروپس تھے نیوکلئر گروپ جو موجود ہیں یو ایس میں اسی کے قریب ان میں سے ایک بھی یہ لوگ شامل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جب آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو اس کے بعد یہاں پر بھی لووینگ کی گنجائش موجود تھی کہ وہ جو لوگ نیوکلئر ویپن کے خلاف امریکہ کے اندر تحریک چلا رہے ہیں ان کو اپنی تحریک کا حصہ بنایا جائے یوں لگتا ہے کہ ہم ایک گیٹو میں رہتے ہیں اور اسی کے اندر ہم اپنی نعرے اور تقریرے کر کے چلے جاتے ہیں یہ جو عمران خان کی سپیچ ہے اس کے بعد کیا پولیٹیکل مومنٹم تبدیل ہونا تھا یا آپ کے خیال میں جو ہوا ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا یہ پوزیشن لینی تو مشکل ہے کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی تقریر تھی عمران خان کی یہ وہ تقریر تھی جو انٹرنیشنل ڈبل سٹینڈرز اور ہپاکرسی کو انہوں نے آئینہ دکھایا اور انہوں نے جیسے کہ میڈیا کی اٹینشن گلوبل میڈیا کی اٹینشن ہانگ کانگ پہ ہے اس طرح سے وہ جو وقت صرف نہیں کیا جا رہا ان لوگوں کو جن کو ایک اوپن کیج میں آپ نے ڈالا ہوا ہے دو ماہ گزر چکے ہیں اور اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا میرا خیال ہے کہ عمران خان کی تقریر including his apprehension کہ میں دو نیوکلیس سٹیٹس کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا ہوتے دیکھ رہا ہوں اگر گلوبل the world does not intervene تو میرا خیال ہے وہ تقریر بہت اچھی تھی اس تقریر نے ایک نیا momentum دیا اور سب سے important بات یہ کہ جو تھوڑی بہت ہمیں خبریں ملتی ہیں وہ it was very well received within the valley and جمو as well وہ لوگ جن کے لیے عمران خان نے یہ تقریر کی ان لوگوں کی آواز تھی یہ اور وہ لوگ voluntarily اس تقریر کے بعد نکلے اور انہوں نے acknowledge کیا جو ان کے لیے آواز اٹھائیں گی مگر امار آپ کو یوں نہیں لگتا کہ جو valley کے اندر لوگ ہیں جو سری نگر میں ہیں یا جو کسی بھی مقبوضہ کشمیر کے خطے سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو ستر سال سے ایک جیل میں ہیں نوے ہزار آدمی مر گیا ہے نوہ ہزار کے قریب خبریں پتہ نہیں ان میں مکی کون ہیں اس صورتحال میں تو ان کو کوئی بھی امید کی کرن نظر آئے گی تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس کی جانب دیکھیں گے مگر internationally جب nuclear threat کی بات کی جاتی ہے تو کشمیریوں کا جو case ہے آپ کے خیال میں یہ کمزور ہوتا ہے یا اسے طاقتور ہوتا ہے ایک اور جو اس سوال کا اگلا حصہ ساتھ میں رکھ لیتا ہوں کہ پاکستان ایزا وکیل کشمیریوں کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی opportunity ہے کشمیریوں کے لیے یا کشمیریوں کو پاکستانی اور دنیا کے دیگر ممالک کو کشمیریوں کا ساتھ دینا ہوگا یا پاکستان capable ہے کہ کشمیریوں کا مقدمہ internationally لڑ سکتا ہے آپ کے جی سوال کے پین پہلوں ہیں پہلا یہ کہ کشمیریوں کا ان کا کیا historical ان کی treatment دوسرا پاکستان تیسرا going forward کشمیریز کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا چاہیے پہلے پہ بات کرتے ہیں یہ بات بالکل درست ہے کہ اس ساری تاریخ میں جو سب سے بڑا loser تھا وہ کشمیر کی عوام تھی اگر political will ہوتی تو یہ پچاس کی دہائی میں ہی آپ کا issue resolve ہو جاتا بلکہ اس سے پہلے اگر ہیدر آباد کی شرط نہ رکھی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے break through ہو جاتی کشمیر کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑا loser اس میں سب سے بڑا جو اس تاریخ کے کیا کہتے ہیں سیاہ باپ کا جو سب سے بڑا loser ہے وہ وہ کشمیر کا ایک شہری ہے جو شرنگر میں رہتا ہے جس کے پاس وہ opportunities نہیں ہیں جو آپ اور میرے پاس ہیں دوسری بات پاکستان کا role یقیناً یہ golden opportunity ہے پاکستان کی لیکن ایک طرف جب آپ اتنی buses miss کر چکے ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک دم reverse کریں so diplomacy is a process میرے نظر میں اور میرے نکتہ نظر میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اتفاق نہ کریں بڑی genuine effort کی جا رہی ہے from from the prime minister کہ اس issue کو highlight کیا جائے بار بار highlight کیا جائے اور اس طرف دنیا کی نظر ڈالی جائے کہ وہ intervene کریں یہ intervention بہت important ہے یہ صرف پاکستان یا bilaterally اب یہ issue میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی گنجائش اس وقت ہے کہ یہ bilaterally resolve ہو تیسرا کشمیری جو ہیں ان کا مقدمہ یا ان کے جو growing sentiments ہیں جس طرح سے وہ over a period of time وہ disillusion ہوئے ہیں ہندوستان کے secularism سے اور جو ہمارے یہاں پہ بھائی ہیں state کے role سے جنہوں نے جن کی وجہ سے وہ drift away ہوئے ہیں from the center یقیناً ایک sentiment ہے کہ اب کشمیر جو ہے اپنا مقدمہ خود لڑے انڈیپینڈنٹی لڑے اور دو ریاستوں کا proxy war کا role ادا نہ کرے کہ ان کے backyard میں دو nuclear states جنہوں نے تین جنگیں پہلے کی ہیں اور اب ایک اور stand off کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کی state اس چیز کے لیے استعمال نہ ہو اور ایک sentiment ہے independence کا اچھا ایک بار مجھے بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے رول کی اور چلیے عمران خان نے اس کے اوپر کسی نہ کسی حد تک کام کیا مگر جب internationally یہ بات discuss ہو رہی ہے جو انڈین میڈیا کافی عرصے سے اس بات کو لے کر آتا ہے اور argument ہمارے بھی پروگرام میں انڈین بائی لے کر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان تو بھیک مانگ رہا ہے دنیا سے اس وقت ہر دوسرے ملک کے بعض پیسے مانگنے جاتے ہیں جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے چھے بلین کے قریب economy ہے اور دوسرے طرف hundreds of billion کی economy انڈیا ہے ایکول footing بھی نہیں ہے کہ پاکستان internationally lobbying کرے گا یا stakeholders ایسے بنائے گا جو اس issue کے اوپر پاکستان کا ساتھ دیں گے زیازیہ ترکی نے ساتھ دے دینا ہے یا بہت بڑا مارکہ مار لیا ہم نے تو ایران ہمارے ساتھ ہو جائے گا یا ملیشیا ہو جائے گا اس کے علاوہ عرب countries بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں یوں power جو دنیا میں power کا ارینہ ہے اس میں لگ نہیں رہا کہ پاکستان کی سائٹ پہ بہت سارے ممالک کھڑے ہو کے انہوں نے یونائٹی نیشن کے فورم پہ کہا ہو کہ کشمیر کا مسئلہ ہے سوائے دو تین ممالک کے اس کی نسبت اگر آپ انڈین سٹریٹیجی کو دیکھیں تو بہت بڑا فیفٹی تھاؤزن کے قریب لوگ ہسٹر میں جمع ہوئے آپ آٹھ نو سینیٹرز کو لے کر آتے ہیں پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ وہاں پر موجود ہوتے ہیں پانچ گورنرز موجود ہوتے ہیں آپ حلچل مچا دیتے ہیں اور ساتھ میں جو امریکہ کے اندر انڈسٹری کے بڑے ٹائکونز تھے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خارجہ سطح پر انہوں نے کسی حد تک اپنے حدف کو پائے تکمیل تک بنجانے میں کامیابی حاصل کی یہ جو انٹرنیشنل دنیا کو اپنے ساتھ ملانے والی سٹریٹیجی ہے اس میں کیا کم ہی آپ کو نظر آ رہی ہے جو پورا کیا جائے تو کشمیریوں کو ریلیف مل سکتا ہے جو پاور سٹرگل ہے ریال پولیٹکس میں جو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو فالو کرتے ہیں دیکھیں یہ کبھی بھی سٹیٹک نہیں رہتا یہ ہمیشہ فلویڈ رہتی ہے اگر آج آپ کے ممالک فور انسٹنس ایرب لیگ یا عرب ممالک جنہوں نے کلیلی پوزیشن نہیں لی ضروری نہیں کہ ان کی پوزیشن یہی رہے آج سے چھے ماہ بعد سال کے بعد یہ پوزیشنز بھی چینج ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ ریزیسٹنس یا موومنٹ کوئی بھی آپ کا سلوگن ہے it takes time to pick up ڈیپلومسی ہمیشہ پروسس ہوتا ہے ایک ایونٹ نہیں ہوتا کیا کرنا چاہیے اور ابھی تک کیا کیا گیا میں دوبارہ ریٹریٹ کروں گا کہ ہمارے فورن آفیس کو آہستہ 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 آ کہ انہوں نے کوئی بڑا مارکہ مارا ہے ایک انتہائی امبارسنگ اور پولٹیکلی مس کالکولیٹڈ موو ہے تین سو ستر کو ریووک کرنا ابھی جو ان کے اکانومی کے حالات ہیں اب آہستہ 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 اس لیبرل اس نام نہاد لیبرل ڈیموکرسی سیکولر ڈیموکرسی میں آوازیں اٹھ رہی ہیں جو اپنی اکانومی کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کے نام پہ یہ ووٹ لے رہے ہیں آہستہ آہستہ ہندوستان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کشمیر کا بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے آپ یہ کیسی جمہوریت ہے جی کہ اپوزیشن لیڈرز شرینگر میں آتے ہیں اور شرینگر ائرپورٹ سے ان کو واپس بھی کیا جاتا ہے تو میرا نیک خیال کہ ان کا کوئی فور سائٹ ہے میرا نیک خیال کہ یہ اپنے فورٹ پولیسی میں حدف اپنا چیز کر رہے ہیں اور میرا نیک خیال کہ ٹرم کے اس وقت جو حالات ہیں ٹرم کے ساتھ ہاتھ ملانا ان کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل جو ہے ایون بیک ہوم اس میں ان کو کوئی مدد دے گا اچھے ایک باہ مجھے بتائیے کہ جیسے انڈیا کے الیکشن ہوتے ہیں وہاں پاکستان کا نام استعمال ہوتا ہے پاکستان کے اس طرح الیکشن میں بھی پہلی مرتبہ ایسا ایک نیو ٹرڈیشن جروع ہی کہ انڈیا کا نام استعمال ہوا اور عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب پہ انڈیا کے ساتھ ملے ہونے کا الزام بھی آیت کیا یہ جو سٹیٹ بیس نیشنلزم ہوتا ہے یہ چونکہ اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں پولیٹیکلی اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈرائیو کرنے کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے مگر ایک باہ مجھے بتائیے جب پاکستانی بات کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان یا انڈیا والے بات کرتے ہیں کشمیر بنے گا انڈیا تو وہاں کشمیریوں کا یوں لگتا ہے کہ اپنا جو نریٹیوہ وہ ویک ہو جاتا ہے اور دنیا یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتی کہ ایشیو بیٹوین پاکستان اور انڈیا دو سٹیٹ کے درمیان ایشیو ہے دو نیوکلئر پاورز ہے سو وی ڈانٹ کیر اباؤڈ اٹھ ان کو یہ نہیں پتا کہ کشمیر ایک الگ سے خطہ ہے جو عرصہ دراز سے اپنی آزادی کی تحریک چلا رہا ہے اور کشمیریوں کو جیسے فلسطینیوں نے اپنی سٹوری کو خود نریٹ کیا پاکستان ایک خود ساختہ وکیل بنا ہوا ہے ان کو یہ چاہیے کہ کشمیریوں کو ایڈ کریں کشمیریوں کو آگے لے کر جائیں تاکہ کشمیری اپنا نریٹیو بیان کریں اور پاکستان اس کے پیچھے کھڑا ہو اس میں ایک بڑا جو پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ لے کر جانا چاہتا ہوں وہ ہے ریاست آزاد جمہو کشمیر کی حکومت اور اس کے اس دفعہ پہ جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے انٹرنیشنلی کوئی سیونٹین ڈیفرنٹ جگو پہ سرو کیا ہے ایز ای ڈپلوم ہے تو وہ بھی کوئی یوں لگتا ہے کہ وہ بچارے ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہیں بات کرنے کا یہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایک مزاق ہے شگل میلا ہے یا یہ بھی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے کہ کشمیریوں کو ایشو کو یہ آگے لے کر جائے یہ اپنا رونا روئے اپنا ماتم کریں اور پاکستان پیچھے سے کہے کہ دیکھیں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے پاکستان خود جا کے بتاتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو انڈین تو نہیں مانیں گے نا بھائی تو یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اعتبار سے مجھے بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کام کیا جا سکتا ہے یہ جو ایک یہ جو کشمیر ایک انڈیجنس سٹرگل اور یہ جو آپ کا موقف ہے کشمیری کا اور اس کو فوکرنٹ پہ ہونا چاہیے یہ اس پچھتر لاکھ کے سودے کے بعد سے ابھی تک آپ کی فوکلور میں رج بس چکا ہے اور یہ بار بار ریکار کرتا ہے کہ کشمیر کی ایک ایک یونیک پوزیشن ہے اور اس یونیک پوزیشن کو بہترین رپزینٹیشن کشمیری ہی دے سکتے ہیں اور یہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اس چیز کو اس تاریخ کا سب سے بڑا ویلن نہرو بھی ریکنگائز کرتا تھا کہ کشمیر کی ایک یونیک پوزیشن ہے وہ ایک سیکولر انڈیا کا جھول ہے دیکھئے انہوں نے کیا کیا جو ازاد جمہو ازاد کشمیر کی جو آپ کی گورنمنٹ ہے میں تو حیران تھا کہ ان کی کابینہ اتنی بڑی کیوں تو اتنی بڑی کابینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کام آپ نے نہیں کرنا لوگوں کو نوازنا ہے کون روک رہا ہے آپ کے پرائی منسٹر کو آپ کے صدر کو کہ آپ اپنا موقف پیش کریں لوگوں سے ملیں اور یہ جو ویکیوم ہے اس کو فل کریں یہ جی بات کہنا بہت آسان ہے لیکن گراؤن ریالٹی سے آپ بھی واقف ہے میں بھی واقف ہوں ایشو یہ ہے کہ آپ کی انڈیپینڈنٹ پوسچرنگ آپ کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کی ازاد کشمیر کی بڑی مشکل ہے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ رکھ کے اور اپنا موقف جو ہے ان کے ساتھ شیئر کر کے یہ پوسچرنگ کرنی ہے اور پولٹیکلی بڑے سیریس کونسیکوینسز ہیں اگر ازاد کشمیر میں آپ یہ نعرہ بلاند کر دیں کہ ہم اپنے آپ کو ریاست پاکستان سے مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں اور ہم اس ویو سے اگری نہیں کرتے یہ جو آرٹیکل تین سو ستر کو ریووک کیا گیا جو سیپریٹسٹ ہیں ودن دی آزاد کشمیر ان کو بھی نئی لائف لائن ملی ان کی سیاست کو بھی چار چان لگے اور وہ بھی اس وقت ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں یہ ساری سٹوریز آپ بھی فالو کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں نہیں ایک باہم مجھے بتائیے کہ let's go back to article 370 article 370 revoke کیا گیا اس میں جو بنیادی ریزننگ ادھر سے رکھی گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ stand still agreement sign کیا تھا مہراجہ نے اس کے بعد انڈیا نے stand still agreement sign نہیں کیا تھا کشمیر کے معاملے کے اوپر انہوں نے accession treaty بعد میں sign کی تو stand still agreement sign کرنے کے بعد پاکستان یا قبائلی حملہ آور جن نے کشمیریوں کی مدد کی اور کشمیریوں کی جانب سے انڈیجنس مومنٹ چلی اس نے کیا کیا کہ اس کی violation کی جو stand still agreement پاکستان کے ساتھ sign ہوا تھا ان کے مطابق جس کے بعد مہراجہ نے اعتجاج میں آکے بقول ان کے کیونکہ تاریخ کا ایک سے زیادہ version ہوتے ہمارے تو ان کے version کے مطابق انہیں accession treaty sign کیا جو treaty sign کیا اس میں لکھا گیا تھا کہ یہ وقتی طور پہ ہے جب تک کہ کشمیر پورا انڈیا کا حصہ نہیں بن جاتا اب جب کشمیر کے اندر اسمبلیاں تحریل ہو چکی ہیں تو ظاہر ہے کوئی حل دوسرا موجود نہیں تھا legally کہ وہ اس کو abrogate کیسے کرتے لہٰذا ایک governor راج کے ذریعے یا ایک presidential order کے ذریعے اس کو revoke کیا گیا یا اس کو abrogate کیا گیا اب آپ مجھے بتائیے legally تو وہ اپنی جانب سے یوں لگتا ہے کہ ایک cover story جلا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ہمیں کوئی ایسا loophole نظر رہتا ہے as a law student you and me کے جس کے جس کے اوپر ہم کو بہت بڑی دلیل کی امارت کھڑی کر دیں آپ کو کیا لگتا ہے اس situation کے اوپر analysis میں اس میں جی جو بہت سارے political scientists ہیں انہوں نے یہ view تو دیا ہے کہ LOC by default ایک international border بنے گا اور شاید اس طرف ہم بڑھ بھی رہے ہیں لیکن اس چیز کو admit کرنا اس چیز کو concede کرنا وہ مشرف کا بھی ایک formula تھا یہ بڑا مشکل ہوگا elected governments کے لیے on either sides جہاں تک آپ کی بات ہے stand still agreement اور accession deal دیکھیں تین سو ستر کی spirity انہوں نے follow نہیں کیا ان کے پاس solution تھا ان کے پاس solution تھا کہ وہ fresh elections کروائیں جبارہ وہاں پہ مکاننا میں لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنی آواز کا اظہار کریں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس کے بعد one point agenda پہ وہ چاہتے تو referendum لیتے وہ چاہتے تو elections کے بعد دوبارہ اسی process کو یا اسی process کو نئے سرے سے اس کو چلا سکتے تھے لیکن یہ بحث انڈیا کی ہے ہم تو تین سو ستر ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہم اس کو شملا agreement کے نیچے ایک dispute سمجھتے ہیں اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے ان کا constitution regardless اس کو جیسے بھی treat کرے ہم اس کو disputed territory کہتے ہیں اور ہم اس کو disputed territory کہتے رہیں گے شملا agreement کی منشاہ کے مطابق اس کی resolution ہمیں push کرنی چاہیے اچھا ایک جب یہ والا argument ہم establish کرتے تو ہمارے سامنے ایک اور دلیل کھڑی ہو جاتی ہے جو کشمیری زیادہ تر nationalistوں کی جانب سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جیسے انڈیا نے three seventy article کو ختم کیا اسی طرح کانا division کو ختم کر کے گلگت بلتستان کو پاکستان نے partial provincial autonomy کے اندر لے کے آگئے ہیں چوراسی ازار چار سو اکتر مربع میل کشمیر کے اندر تو گلگت بلتستان بھی شامل تھا تو کانا ڈوین کو بنانے کی وجہ بھی غلط تھی اور اس کو ختم کرنے کی وجہ بھی غلط تھا اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے three seventy article کو ختم کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے تو ہمیں گلگت بلتستان کے اوپر بھی ظلم کو تسلیم کرنا پڑے گا آپ کیا کہتے ہیں سرداد صاحب دیکھیں regardless of the constitutional arrangements جو ہم نے یہاں پہ کی میرا خیال ہے یہ false binary ہے اور یہ یہ جو comparison ہے یہ کسی بھی طرح سے valid نہیں ہے جو ہندوستان اس وقت value میں اور جمعو میں کر رہا ہے گلگت بلتستان کے یہ experiences نہیں ہیں اس لیے یہ comparison کہ وہاں پہ ظلم ہوا تو یہاں پہ بھی ظلم ہوا یہ comparison valid نہیں ہے ہاں ضرور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے federating units including جی بی کو بہت ساری شکایات ہیں سینٹر سے اے پی کو بہت ساری شکایات ہیں بلوچستان کو سن کو بہت ساری شکایات ہیں شاید ساؤت پنجاب کو بھی بہت ساری شکایات ہیں لیکن یہ comparison valid نہیں ہے جو اس وقت ہندوستان کر رہا ہے ایک مسلم majority state ہے ہندوستان میں ہم compare تو بالکل نہیں کر سکتے نوے ہزار آدمی وہاں مرے ہیں یہاں پر لوگ مر نہیں رہے ظلم یہاں بنی ہو رہا ظلم کو تو کبھی بھی compare نہیں کیا جا سکتا وہاں پر ایسا ظلم ہو رہا ہے جس کو پوری دنیا بھی تسلیم کرتی ہے united nation نے اب reports publish کی ہیں انٹرنیشنل کی reports ہیں international coalition of civil society کی reports ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ legal perspective سے دیکھا جائے تو گلگت بلتستان تو اس کی situation بلوچستان کی طرح کی نہیں ہے وہ تو چوراسی ہزار چار سو اکترہ مربع میل کشمیر کا حصہ ہے وہ پاکستان کا تو حصہ تھا ہی نہیں اور پاکستان کا اپنا مقدمہ یہ تھا کہ کشمیری یہ فیصلہ کریں گے united nation کے resolution کے مطابق کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے یا انڈیا کے ساتھ ملنا ہے یا الگ رہنا ہے یہ پاکستان نے اپنے مقدمے کو خود کمزور نہیں کیا کہ گلگت بلتستان جو کہ ایک کشمیر کا حصہ پارشل پروینشل اٹانومی دے کے اپنے ساتھ ملا لیا اور رد عمل میں انڈیا نے جمہو کشمیر کو اپنے صوبے کا درجہ دے دیا تو یوں لگتا ہے کہ دونوں ملک آپس میں کھیل رہے ہیں اس میں کشمیریوں کا انٹرسٹ سامنے نہیں ہے کہیں بھی جی امار آپ چاہیے آپ کے آواز پھر تو نہیں گل ہو گئی جی 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 آپ کا آواز آ رہی ہے سر جی جی اب آ رہی ہے پاکستان کی اس وقت یہ position لے رہی ہیں اور لیں گی کشمیر as in is a option that they are considering میرا نہیں خیال کہ ہم نے ان کو ختم نہیں کیا ہم نے اس کو اس نہیں دیا ہم نے وہاں پہ رائٹس اکسٹینٹ کیے جو کہ جی بی کی ڈیماند سے وہاں پہ پولٹیکل ایکٹیویٹی شروع کی جو کہ لوگوں کے پان تھی اور ابھی بھی وہاں کے لوگ یکسر مختلف ہے اس ٹرڈیکٹری سے جو ہندوستان کی ہے جس سے ایکٹیولی یہ ہے پچاس کی دہائی کے بعد ان کی خود مختاری ان کی آہستہ آہستہ ختم کرنے اگر دیکھا جائے ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ جمہو کے جو پندت ہیں یا جو ہندو آباد کاریاں ہوئی تھی اگر وہ لوگ کل یہ فیصلہ کریں اور یہ کہیں کہ ہمیں زیادہ حقوق ملنے چاہیے اور ہم انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم جی بی کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں زیادہ رائز چاہیے اور ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو ان کو حق بھی ہے کیا جمہو کے لوگوں کے اس حق کو تسلیم کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے کشمیریوں کو انتظار کرنا چاہیے جب پورا کشمیر مل کر یہ فیصلہ کریں کیونکہ یہ دو الگ الگ بحثیں ہیں ایک لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے کشمیر کو ایک ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے زمین کی بڑی امپورٹنس ہے جو ریاست تھی جو ماراجہ کی تھی اب دوسرا ایک نیریٹیو یہ بھی ہے کہ جس خطے کے لوگ جس طرف جانا چاہتے ہیں ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ کر کے اس جانب چلے جائیں تاکہ کشمیر کا جو مشرف فارمولا ہے وہ کسی طریقے سے شرمندائے تعبیر ہو جائے کیا کہتے ہیں بالکل جی یہ ایک ویو ہے کہ آپ کشمیر کا ریفرینڈم جو ہے وہ ریجن وائز کریں اور ایشو یہ ہے کہ جو آپ نے پندیٹس کی بات کی جمہو کے دیکھیں ہمارا خدشہ کیا ہمارا خدشہ یہ ہے کہ ابھی بھی ڈیماغرفی کو افیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ کی جو مجورٹی ویلی میں ہے اس کو بھی آپ ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کریں گے اس کو بھی آپ اپسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر جب ریفرینڈم ہوگا تو اس کے ریزلٹس ڈیفرنٹ ہوں گے جب بھی ریفرینڈم ہوگا بالکل رائٹ آف سیلف ڈیٹیرمنیشن ان پرنسپل اگر آپ اگری کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو حق دیں لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں ان کے پاس یہ option بھی ہونی چاہیے کہ وہ کیا اپنا مستقبل اپنی امانگیں اپنی 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 سوچ کا جھکاؤ کیا پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں یا کچھ اور ان کے ذہن میں ہے وہ independent اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک historical ان کا ایک perspective ہے جو کہ ان کے culture کا حصہ ہے کہ کشمیر ایک gateway ہے to central Asia and Europe اور ایک بڑی market ہے تو self determination کو آپ push کریں کشمیری push کریں نہ کہ آپ conclusion پہلے سے تصور کر لیں کہ وہ یہی نتیجہ لیں گے وہ یہی decision لیں گے you should push for self determination لوگ جو بھی decide کریں اور میرا خیال ہے اس اس view کو اگر پاکستان بھی support کرتا رہے تو پاکستان اپنا مقدمہ زیادہ بہتر پیش کرے گا اور کشمیریوں کو زیادہ بڑی favor دے گا اگلا سوال کرنے سے پہلے بابو سین صاحب یہ بات درست ہے کہ جو کشمیری پندت سے ان پندت جو ہیں وہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے اور وہ کشمیر کی one of the most oxodox اور ایک indigenous population کا حصہ ہے امار جو کشمیر کے معاملے میں international reports ہیں انٹرنیشنل کی reports ہیں international coalition of civil society کی reports ہیں اور اب تو یو این نے اچھی خاصی ایک بڑی طویل report جاری کی ہے جس میں آہ نوے آزار لوگوں کے مرنے کا ذکر بھی ہے آہ ہر گیارویں لڑکی اسمت دری کا جو نشانہ بنی ہے وہ بھی ہے نو آزار کے قریب قبرے ہیں آٹھ ہزار ہاف ویڈوز ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اگر دیکھا جائے اور اس ظلم کی جو کہانی ہے وہ کہانی شاید دنیا تک ہم communicate نہیں کر پا رہے یا دنیا کو یوں لگتا ہے جو کہ international diplomacy تو لکھی جاتی ہے economy کے platform کے اوپر یا economy کے paper کے اوپر اور انڈیا economy کے طور پر ایک بڑی market ہے جو کہ عمران خان نے اپنی speech میں بھی ذکر کیا تو لہٰذا ہماری بات تو کوئی نہیں سنے گا یہ جو انسانی حقوق کو prominent کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اب ہم اختیار کریں as as human right کے اوپر کام کرنے والے دنیا بھر کے لوگ جو آپ کے انڈیا ساتھ ہی سن رہے ہیں کیونکہ انڈیا سے بھی بہت بڑی ایک آواز اٹھ رہی ہے کشمیریوں کے فیور میں اور پاکستانی یا کشمیری یا کوئی بھی بندہ جو کہ ہماری زبان سمجھ رہا ہے جو انسانی حقوق کے پر بات کرتا ہے کیا طریقہ کار اختیار کر سکتا ہے کہ وہ کشمیریوں کی بات کو communicate کرے کہ economy کی بات سے زیادہ magnify ہو کے ہم دنیا کو بتا سکیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے آپ کو بڑی market نظر آ رہی ہے بڑی market کو چھوڑیے اور ان انسانوں کو بچائیے یہ مر جائیں گے کیا طریقہ ہمارے سامنے بہت ایک فال اور بڑی ایک افیکٹیو مومنٹ ہے بی ڈی ایس کی فلسطین کی سیلپ ڈیٹرمنیشن کی جو مومنٹ ہے میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ڈیٹرمنیشن کے لیے بڑا زبادست موڈل ہے جس کی طرز پہ ہمارے نواز کو دنیا دوسرا یہ کہ میں اس کرتا کہ ہماری بات نہیں سنی جاری بات بھی کہہ بھی جاری ہے لیکن ابھی ایک دم فرسٹریٹ ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کبھی بھی انڈیا میں ویلی میں بسنے والے پرو انڈیا پولٹیشن نے کبھی بھی یہ موقف نہیں لی ار انسیسٹرز میڈ امسٹیک یہ موقف اس ایک انپریسیڈنٹڈ موف کے بعد آیا تو میرا خیال ہے کہ موڈی نے فیور دیا ہے کشمیر کو ایک بات ایک بات تو یہ ہے کہ کشمیری اپنی طرف سے جدوجہد کر رہے ہیں کوشش تو ہو رہی ہے مگر جب ہم فلسطینیوں کے ساتھ اس تحریک کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں دو پہلو سامنے آ جاتے ہیں ایک تو ریلیجیس جو فیکٹر ہے جو کشمیر کی تحریک میں پہلے ایک کردار ادا کرتا رہا ہے جو کہ اب زیادہ مشکلات کا شکار کشمیری جو مسئلہ ہے وہ اس ریلیجن ایلیمنٹ کی وجہ سے ہی ہے کشمیر کے اندر جو دراندازی ہوتی ہے جس کو انڈیا کہتا ہے کہ وہ دراندازی ہے پاکستان کی کچھ طبقہ یہ کہتا ہے کہ وہ جہاد ہو رہا ہے اس میں جو دہشتگرد وہ لوگ ہیں جو انتہا پسند ہیں وہ وہاں جا کے جنگ لڑتے ہیں اور جس جنگ کے نتیجے میں واپس جو رد عمل کا جو رییکشن کا سامنا کرتے ہیں وہ کشمیری کرتے ہیں یا انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمان کرتے ہیں انڈینز جو روشن خیال طبقہ ہے جو ہماری بات سنتا بھی اور بات کرتا بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آر ایس ایس کو دہشتگرد کہتے ہیں مگر آپ حافظ سعید کو دہشتگرد کہنے سے کتراتے ہیں پاکستان کا یہ جو ریلیجن طبقہ ہے اس ریلیجن طبقے کو کشمیر کی تحریک آزادی سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹیٹ پالسی ہے کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں تیار بٹھائے ہوتے ہیں اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم ان کو اٹھا کے بندو کے دیکھ آگے بھی دیتے ہیں یا یہ لوگ خود ہی کوئی موٹیو ان کے پاس ہے جس کے ذریعے یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور جس جنگ کا جو بگتتے ہیں نتیجہ وہ کشمیری بیچارے عوام بگتتے ہیں یہ جو ریلیجن طبقہ ہے اس کے بارے میں ہمیں آپ کیا بتائیں گے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں اور ان کو کیسے الگ کیا جائے اور ان سے جان کیسے چھڑائی جائے یہ جو سٹرگل ہے اس نے ملٹنٹ رنگ لینا ہی تھا منڈیلا جو کہ نون وائلنس میں بلیو کرتا تھا ایک پوائنٹ کے بعد اس نے بھی اتھیار اٹھائے دیکھیں پروٹیسٹ کے جب آپ سارے مینز لے لیں آپ لوگوں کو کیج کر دیں آپ ان کے لیے کوئی اور آپشن نہ چھوڑیں تو پھر آپ کے اور میرے جیسا شخص بھی اگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو وہ بھی بندوق اٹھائے گا آپ اس کو ٹیررزم کہیں آپ اس کو فنڈیمنٹلزم کہیں یہ ہی واحد راستہ ہوتا ہے یہ ہی واحد ایک آپشن ہوتی ہے جس پہ آپ پش کرتے ہیں اپنی سٹیٹ سانکشن ٹیررزم کی وجہ سے کہ لوگ آپ کے خلاف اور کوئی آپشن نہ رہے اور اس ایک آپشن کو استعمال کر کے آپ کے خلاف ریزسٹ کریں جہاں تک ریلیجس فنڈیمنٹلزم کی بات ہے جی سب سے بڑا نقصان پاکستان نے خود اٹھایا ہے اور انکریزنگلی یہ اپریسییشن ہے کہ اس کو ڈس انگیج کرنا چاہیے لیکن میں بڑا فرینکلی آپ کو اس چیز میں بتاؤں یا شیئر کروں کہ پاکستان کی ریاست کا اب اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے منوپلائز نہیں کرتی اب پاکستان کی ریاست جہاد کو کوئی آدمی بھی جہاد کی طرف مائل ہوگا اگر وہ مسلمانوں کو اس طرح سے دیکھے گا جس حالت میں وہ ہیں اور یہ کچھ انڈیجنس ہوگی کچھ اسلامک جہاد کے جو یہ پڑھتے آئے ہیں ان سے انسپائر ہوں گے اور یقیناً ان کو پوشن پل ملے گا ریاستوں سے لیکن امار ایک باہ مجھے بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ رد عمل کے طور پر چونکہ وہاں ظلم ہو رہا آتا ہے تو آپ اپنی بدوق اٹھاتے ہیں تو آر ایس ایس والے یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے سندھ میں فورس کنورجنز ہوتی ہیں ہندووں کی جو کہ پینتیس لاکھ ہندو آپ کے سندھ میں آباد ہیں انس کی فورس کنورجنز کا بدلہ وہ وہاں پر مسلمانوں سے لیتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم وہاں کا بدلہ یہاں لے رہے ہیں یہ جو بدلہ لینے والے دونوں ایلیمنٹ ہیں ہم ان کو ایک ہی لائن میں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ دہشت کر دیں اور ان سے ہماری جان چھوٹے تاکہ جو آپ کو ہوش مند آواز انڈیا سے آپ کے ساتھ کھڑی ہے جیسے کہ اندر سلیم کی ہم کام ذکر کر رہے تھے جن نے مسئلہ کشمیر کے معاملے میں سپریم کورٹ آف انڈیا میں چیلنج کیا یا بہت ساری ایسی لیفٹس مومنٹ ہیں انڈیا کے اندر جو کشمیریو کی سپورٹ کر رہی ہیں ہم اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ کیوں کھڑا کر رہے ہیں جہاں پر ایک سٹیٹ بیس نیشنلزم کی بات کرنے والا انڈیا زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے ہم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آر ایس ایس لشکر تیبہ حافظ سعید دہشت کر دیں پریئیڈ بلکل کہنا چاہیے جی اس میں ان کو کون ڈیفینڈ کرے فورس کنورجنز کو آپ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے یہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ اس کو کوئی کیسے بطور نمونہ پیش کر سکتا ہے کہ دیکھئے انیس سو سیتالیس میں یہ مائنورٹیز کے لیے ریاست بنی تھی اور دیکھیں ہم نے کس طرح سے اپنی مائنورٹیز کو رکھا ہے یہ یہ دعویٰ ہم کیسے کریں اور ایک ریاست جس نے انویسٹ کیا ہو بہت عرصہ جہاد میں اور انویسٹ کرایا گیا ہو اس سے تو اس سے ڈس انگیج کرنے کے لیے جب اس کے پاس ریسورسز ہی بہت لیمیٹڈ ہے وقت لگتا ہے اپریسییشن ضرور ہے کہ ڈس انگیج کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے لیکن جو آر ایس ایس کر رہی ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کا کوئی ریشنلائزیشن نہیں ہے جو یہاں پہ فوسٹ کنورجنز ہیں یا پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہے یا پاکستان کی جنرلی مائنورٹیز کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے وہ قطن یہ اتنی گروسم نہیں ہے ہم نے کسی کو جیلوں میں اوپن کیجز میں بن نہیں کیا دو دو ماں کے لیے یہ مثال جو انہوں نے قائم کی ہے یہ تاریخ میں بڑی ریئر مثال ہے یہ میرا خیال ہے کہ آپ کہیں کہیں آپ جا کے دیکھیں گے کہ کلونیلز اتنے میسیف سکیل پہ اپنے سبجیکس کے ساتھ یہ کام کریں گے یہ یہ جو مثال ہندوستان نے قائم کی ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے اس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے اور اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے امار آپ آخری آپ سے دو سوال ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے رخصت چاہیں گے انٹرنیشنلی کشمیریوں کی ازا کشمیری کمیونٹی ان کے پاس یہ سٹینڈنگ تو نہیں ہے موجود کہ وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جائیں ان تمام اٹراسٹیز کو لے کے پاکستان ازا سٹیٹ کے طور پر تو جا سکتا تھا پاکستان کیوں نہیں گیا انٹرنیشنل کوٹ بیکھیں کہ پاکستان بہت کچھ کر سکتا تھا اور پاکستان یقینا ہم امید رکھیں گے کہ فارمل انسٹیٹیوشنز کو بھی انوک کرے گا اور ان فارملی ڈیپلومسی میں بھی اس چیز کو پش کرتا رہے گا میرا نئی خیال کہ جسٹ بیکاوز it's not happened as yet will not happen in future ضرور ضرور ہر available option کو استعمال کرنا چاہیے اس کو انوک کرنا چاہیے لیکن جسٹ بیکاوز کہ یہ ابھی تک نہیں ہوا میرا نہیں خیال کہ یہ future میں بھی نہیں ہوگا موسیقی 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 موسیقی